اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے دوستو صبح صبح مارننگ واگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسی وجہ سے تھوڑا سا میری ویسے جو ہیلی کنڈیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس وجہ سے جب آپ کا ویڈ زیادہ ہوتے تو آپ کو کسی بھی کام کے اندر پرفیکشن نہیں آتی سانس کا پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے شروع کر دیا واغ کرنا اور میرا ویڈ بھی پہلے سے زیادہ الحمدللہ کم ہوتے جا رہا ہے تو انشاءاللہ آگے کی میں اپنا ویڈ کم کروں گا باقی آپ سنیں آپ بھی واغ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آپ بھی واغ کرنا شروع کر دیں اور سنیں آپ لوگوں کی ایپ کیسے گزری ایڈ ٹھیک گزری اور میری تو الحمدللہ ایڈ بہت اچھی گزری اور جو ریمیننگ ڈیاز ہیں چھکیوں کے وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے میں ایڈ گزاروں اور اور سنیں کہ آپ لوگ جو ایڈ کا پہلے دن تو سمجھ لیں کہ گرمی اس میں گزار گیا نا گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کے اندر گریب ہو میری سداروں میں اور دوسرا دن کھانے میں گزار جاتا ہے پہلا دن بیوسی میں اور تیسے دن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو لیکن ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ قربانی کے اندر ہم نے جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو ہم لوگوں نے نہیں بولا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ موری لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کے اصل مستحق ہوتے ہیں اگر ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں گے تو اللہ ظل ہمیں یاد رکھیں گا یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہی لوگ کیونکہ سارا سال ان چیزوں کے لیے یہ گوشت وغیرہ نہیں خرید پاتے کیونکہ ہر بندہ تو پیدا اچھے سونے کا چمچ لے کر تو نہیں پیدا ہوتا تو ہمیں ان لوگوں کو اس اید کے اندر زیادہ زیادہ ہم نے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے کیونکہ جس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں اور دوسرا یہ والی جو اید ہے آپ نے سادگی کے ساتھ منانی ہے کیونکہ یہ اید ایسی ہے جس کے اندر ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ بھارت اس کے اوپر ظلم ڈہانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا اور ان کی جو آزادی ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے جتنا ہو سکے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے ایسے پاکستانی کیونکہ کشمیر کا اگر لہو گرتا ہے تو اس سیدھا ہمارے اوپر آکے گرتا ہے یعنی کہ ہمارا لہو گرتا ہے اور ایسی کلیشن میں ہم لوگ کشمیر کو کبھی بھی الادہ نہیں ہونے دیں گے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے لیے ہمیشہ ایک پاکستانی بن کر ایک مسلمان بن کر ان کی ہلک کرنی ہے کیونکہ یہ ہی ہمارا فریضہ ہے یہ ہی ہمارا فرض ہے کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان کشمیر کو پاکستان کی آزادی ضرور ملے گی تو گواہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی